مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے رحمان بن نطف الحق اسے درنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اے لوگوں اپنے رب سے درو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بھی پیدا کی اور ان سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دی اور اللہ سے درو جس کے واسطے تم ایک دوستے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے اے مومنوں اللہ سے درتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو اللہ تمہارے عمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جو شخص اللہ کے رسول کے فرمان کہے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقویہ لائے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ شیطان سے بچاؤ کے لئے سب سے محفوظ تیرین قلعہ ہے اور سب سے میٹھا سرچشمہ ہے نید یہ اس دن کے لئے سب سے نفع بخش تو شاید جس دن سوپی باتوں کی جانت پرتال کی جائے گی چنانچہ جو تقویہ لائے اختیار کرتا ہے اس کے شمال کے خوش کوئی محک اٹھتی ہیں اس کے فضل کی بڑوتری ہوتی رہتی ہے جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اس کے لئے اللہ اس کامیابی آسانی پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا اور اس کے عجر بڑا کر دے گا مومن بھائیوں اور بہنوں بے شک ایک اقل آدمی جب اس دنیا میں اپنی زندگی کے سفر طے کرتا ہے اور راہ چلتے جادے مستقبل سے بھٹکنے لگتا ہے اور راہ تدیال سے دور ہونے لگتا ہے تو وہ ضرور اپنی عمر کے کسی حصے میں ٹھر کر اپنی زندگی اور عبرت کی نگاہ ڈالتا ہے زندگی کے گشتہ لمحات کی طرف دیکھتا ہے اور مادی کے اس لمبے سفر پر گوھر فکر کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر حیرت، استجاب، حزن و ملال اور مسررت کے ملے جلے سرور جدوات پیدا ہونے لگتے ہیں چنانچہ وہ سبک رفتاری سے گزرتے ہوئے زندگی کے ایام اور تیجی سے گزرتے ہوئے ماہ و سال پر حیرت استجاب کرتا ہے وقت کے گزرے ہوئے اور عمر کے حصے کے بیت جانے اور اس پر سردہ دھنے والے کوتاہی، ٹال مٹول اور دیاوقت پر افسوس اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اپنے مقاسد اور اہداف کے حصولیابی پر خوشی بھی محسوس کرتا ہے یہ زندگی مختصر بھی ہے، طبیل بھی ہے اس میں کبھی سعادت نصیب ہوتی ہے، کبھی حزن ملال بھی ملتا ہے انسان کو کبھی ہساتی ہے تو کبھی رولاتی ہے حوادث اور واقعات کی تفصیلات کے اعتبار سے تو یہ زندگی لمبی ہے لیکن جب اس سفر کے راہی کو اپنے آخری پڑاوپ نظر آتا ہے تو یہ زندگی مختصر معلوم ہوتی ہے اس زندگی میں ناکامیاں اور نامرادیاں بھی ہیں اور کامیابی اور کامرانی کے قصے بھی ہیں خوشی و گمی کے آنسو بھی ہیں راحت اور سکون اور حجر و وسال اور عروج و زوال کے واقعات بھی ہیں اہی اس کائنات میں سنت الہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جان لو کہ بے شک دنیا کے زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک خیل ہے اور دل لگی ہے اور بنا و سنگار ہے اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے پر بڑھائی جاتا نہ ہے اور عاموالہ اور اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی کشانی کو خوش کرتا ہے پھر وہ پک جاتی ہے پھر تم اسے زرد دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا بن جاتا ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشندی ہے اور دنیا کے زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں یہ تغیر پدیر زندگی کا سفر ہے جسے کسی ایک حالت پر برقرار نہیں یہ ایسے ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے جب اس کا ایک جانب آسانی ہے تو دوسری جانب میں حضن ملال بھی ہے جیسے کسی نے کیا خوب کہا ستارے کافلے کے ہمراہ اندھیروں میں بھی رہیں گے جہاں جہاں کافلے جائے گا وہیں ستارے یہ سفر زندگی اگرچہ لمبہ اور طبیل ہے جو روح زمین پر انسان کے پیدا ہونے سے لے کر میٹی میں دفن ہونے تک اسی طرح جاری رہتا ہے مگر یہ سونے والے خواب کی مسئلہ ہے جب گزر جاتا ہے جب وہ نین سے بیدار ہوتا ہے یہ مدت اتنی محسوس ہوتی ہے جیسا کہ کسی مہمان کا قیام کرنا یا کسی تصور خیال کا آنا یہ تصور و خیال اور ایک خواب ہی تھا جو صبح صادق سے کچھ پہلے آیا قریب تھا کہ اس کے چلے جانے کے گم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا اے خواب و خیال تیرے ساتھ میری محبت میرے شغف تھا تُو نے میری شغف کو بڑھا دیا تُو میری زیارت کے لیے آیا کیا یہ خوب زندگی تھی اور کیا وہ پرلمہات تھے اگر وہ خواب و خیال ہمیشہ رہتا دنیا کے ساتھ مومن کے حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشبیح کتنی لطیف اور دلپذیر ہے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اس سے آپ کے پہلو پر نشان پڑ گئے ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم آپ کے لئے چٹائی پر کوئی قددہ بشا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میری اور دنیا کی مثال اس سوال کی طرح ہے جو سستانی کے لئے کسی درد کے ساہے کے نیچے بیٹھا اور پھر اسے ترک کر دیا اے مومنوں مومن اس فانی زندگی کے دریاں میں بوتا زنی کرتا ہے اس کی تھاٹے مارتے ہوئے لہروں میں ہچکولے کھانے لگتا ہے اور اس کی موجے اسے تھپڑے مارتی ہیں اس کے باوجود وہ دلی امن و ایمان اور روحانی سکون کے حالت میں زندگی بسار کرتا ہے کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی محبت سے اس کا دل لبریز ہے اس کی توحید سے اس کی روح آسودہ ہے اس کے لئے دنیا بھی کشمکش ہاری جی کشمکش ہے روحانی نہیں وہ کشمک اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اس سے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا ہے اس پرعاشوب زندگی میں سچا ایمان شکشتہ دلوں میں داخل ہو کر اسے تھندک اور سلامتی رضا مندی اور یقین سکون اور استقامت عطا کرتا ہے زندگی کے سہرہ میں یہ دلوں کی بہار ہے مسئیبتوں کی تمازت اور حرارت میں وسیع اور آرام دے سایا ہے اور اس کٹھن زندگی میں سفینہ نجات ہے اب مومن کو زندگی کی سختیوں اور دنیا کی تقالیف کے باوجود پر سکون ہشاش بہشاش خوش مزاز خوشتب اور شریف ذر پائیں گے اس کے کرزوں میں اضافہ ہوا تو اس کے آتیاں و بخشش میں بھی اضافہ ہوا جیسے خوشبوں کو جتنا جلائے جاتا ہے اس سے اتنی مہک پھوٹی رہتی ہے ایمان اس دنیا بھی کشمکش میں دلوں کا قرار نفس کا سکون اور روحوں کی خوشی و مسررت کا باعث ہے وہ شخص زندگی کی مٹھاس اور عیش و عشرت کی لذت کو نہیں پاسکتا جو اس کے بہتے ہوئے دریا میں گھوٹا لگا کر روح کی تشنگی بجھ جانے تک سیرہ بھی حاصل نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسی رنگ میں رنگ جائے اس کے سیرہ بھی اس کے آزا و جسم میں بہنے لگ جائے اور اس کا چہرہ ترو تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی نیک عمل کرے مرد ہوئی عورت اور وہ مومن ہے تو یقیناً ہم اسے نہ ہے بہترین زندگی عطا کریں گے اور یقیناً ہم انہیں ان کا عجر دیں گے ان بہترین عمل کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے ایمان والی زندگی ایک اچھی پاکزہ اور اتمنان بخش زندگی ہے جس کے سامنے مشکلات اور مسائب کے پہاڑ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں اور لدتوں و خانشوں کے امبار بکھر جاتے ہیں ایمان کی بھی لدت اور حلاوت ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ذائقہ اپنے نصف میں اور اس کا اثر اپنے دل میں وہ شخص پاتا ہے جس کے دل میں ایمان مکمل طور سے راسک ہو چکا ہے اور اتعاد تسلیم اور فرما برداری کے ذریعے وہ ثابت ہو چکا ہے جس کی لدت اور حقیقت الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایسے حقائق ہیں جنہیں صرف اہل ایمانی پہجان سکتے ہیں اور اللہ کے خالص بندے ہی اس کے سراغ کو پا سکتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان کے گروہ میں شامل کرے اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر کرے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور اس کے تقویٰ کو ہمارے لئے زادے راہ سرمایہ اور ڈھال بنائے میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں تمہارے لئے اللہ سے معافی مانگتا ہوں پس تم بھی اس سے معافی مانگو اور رجوع کرنے والا کو بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو ہم پر بے پایا احسانات اور انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر پی در پی الطاف اور انعیات کی بارش کرتا ہے جس نے تمہیں اپنے لطف و کرم سے نو بنو کی نعمتیں عطا کیا ہے اور تمہاری خواہش و تمنا سے زیادہ اس نے تمہیں اپنی فیادی و سخوات سے نوازا ہے اور تمہیں اپنی عرضوں سے زیادہ اپنی بخشش و عنام سے سرفراز کیا ہے اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی اور درود و سلام نازل ہو انبیاء اور رسول کے سلسلے کے آخرے کڑی پر رب کے پیغامات اور خبروں کے مبلک ہمارے نبی سردار پر آپ کی آل پر ورفقہ پر پیروکاروں پر اور دوست احباب پر تاثب قیامت سلامتی ان پر نازل ہو حمد و سلات کے بعد اے مومن مرد و عورت بے شک حقیقی ایمان کسی ایسے معنی کا نام نہیں ہے جو حقائق سے آری ہو یا کسی ایسے نظریہ کی تعبیر نہیں ہے جس کی نمائندگی حقیقی زندگی میں نہ ہو بلکہ ایک ایسے عقیدہ ہے جب وہ دل میں گھر کرتا ہے تو اس سے قلب و جگر اتمنان و سکون اور خوشی و مسررت کے احساسات سے لبرز ہو جاتا ہے اور جسمانی عمل اور انقیاد و اتعاد کے جذبات موجزن ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا دائرہ پوری انسانیت کو محیط ہوتا ہے وہ اس سے امن و سلامتی سکون و اتمنان الفت و محبت خیر و بھلائی اور عدل انصاف سے معمور کر دیتا ہے ایک مومن کو زندگی کی وقت اغراض سے بینیاز کر دیتا ہے اور اسے انسانی کمال کے میراز سے ہم کنار کرتا ہے بے شکی عظیم دین انسان کی عقل نفس روح اور طرز عمل کو ادسار نو تشکل کرنے کے لائے ہے تاکہ وہ اس کائنات میں اخلاق و اقدار اور نفسیاتی روحانی اور ذہنی بالا دستی کی ایک مستحقم مضبوط مقام پر فائز ہو کیونکہ ایمان اپنے وسیط اور معنوں میں مخلوق کو خالق سے اور عالمِ وجود کو عالمِ غیب سے جوننے کا ذریعہ ہے اسی طرح ایمان مخلوق کے لئے جو اللہ کے نزدیک معزز مکرم ہے اس کی جان و روح اور سلوک و اخلاق کے درمیان تکامل پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کی تخلیق جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے بائین طور کے ایمان اس شخص کو نفسیات اتمنان اور روحانی سکون سے بھر دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ زمین کو آباد کرے اور اسے نیکی عادل و انصاف قیام اور دنیا میں محبت امن و سلامتی اور رحمت و شفقت کو عام کر کے اسے بھر دے اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لئے رحمت ہی کے لئے بھیجا ہے اے مومنوں آج کے دن مخلوق کے سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے دینوں میں سفزے افضل دن جمعہ کا دن ہے لہذا اس دن میرے اوپر کسرت سے درود و سلام بھیجا کرو اس لئے کہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتے ہیں اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پیچھلے اور تمام لوگوں کے امام الانبیاء خاتم النبین اور رحمت للعالمین پر اس کے بقدر اور نبی کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور اسی طرح ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اکرام الاکرامین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما کف اور اہل کفر کو زلیل و رسوہ فرما اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم مالک کو محفوظ اور امن و لبنا اے رب العالمین اے اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو تو اپنے اور ان کے دشمنوں کی خلافتہ عطا فرما اللہ ان کے حالت درست فرما ان کے نقصنات کے بہتنے بدلا دے ان کا محافظ اور مددگر بن جا اے اللہ تو ان کے دشمنوں کو اپنے غید و انتقاب کی لبیٹ میں لے لے اے قوی اے عزیز اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمان شریفین اور ان کے ولی احد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں کی بھلائی ہے اور جس میں دنیا آخرات کی بھلائی ہے اور جو بھی کام وہ انجام دے رہے ہیں اور جنے وہ چھوڑ رہے ہیں ان میں خیر کے معامل مدد فرمائے اللہ رب العالمین اے اللہ ہم سے بھلائی چاہتے ہیں جو تو جانتے ہیں اور اس برائی سے مدد مانگتے ہیں جو جانتا ہے تو جاننے والا ہے اور تو غیب کا علم رکھنے والا ہے اے اللہ کے بند اللہ شکر ادا کر کے اس کے فضل کرم کو طلب کرو اس کی اطاعت کرو اللہ پر وردگار ہے ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر و کشان میں کہتے ہیں اسب ترے با اللہ کے لئے ہے